بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز پڑھتے ہوئے اگر جمعی آ جائے تو کیا حکم ہے اس کے بارے میں میں بھی آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ اس بارے میں کوئی اب اشکال وغیرہ باقی نہیں رہے گا نماز کے علاوہ میں اگر جمعی آئے تو پھر کیا کرنا ہے میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ البحر الرائق میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 304 پہ اب ذرا سمجھئے حدیث میں آتا ہے نماز میں جمعی آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اسی لیے یہ یاد رکھئے گا جمعی اگر آپ کو آ جائے نماز کی حالت میں تو مکمل روکنے کی کوشش کریں یہ کوشش کریں کہ جمعی آئے نہیں یہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے روکنے کے باوجود اگر جمعی آ جائے اب حکم کیا ہے وہ بتاؤں گا آپ کو اور اگر آپ جان بوجھ کر سستی کے وجہ جمعی لارہے ہیں جان بوجھ کر تو پھر یہ مکروح ہے نماز آپ کی مکروح ہوگی اگر ایسا کریں گے آپ اسی لیے بہت حضرات جانتے نہیں ہیں جمعی آگئے اور جمعی لے لیتے ہیں نماز میں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ جمعی آ جائے تو جمعی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے جمعی نہیں آئے یہ کوشش کرنی چاہیے اب سمجھئے اگر جمعی آ جائے تو اب کیا ہے نماز کی حالت میں اگر آپ قیام کی حالت میں ہے قیام میں ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نماز میں تو اب جو ہے آپ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو داہنے ہاتھ کو جمعی جب آ جائے تو اپنے سیدھے داہنے ہاتھ کی ہتیلی کی طرف سے سیدھے طرف سے موہ پہ رکھ دیں گے ایسے جب جمعی آئے داہنے ہاتھ کو رکھیں گے کیوں داہنے ہاتھ کو اس لیے رکھیں گے کہ بائیں ہاتھ کو اگر آپ دیکھیں ہاتھ باندھے ہیں آپ مثال کے طور پر باندھے ہیں تو داہنے ہاتھ کو اٹھا لیں گے تو حرکت کم ہے نماز قرآن کا حکم یہی ہے کہ نماز میں سکون اختیار کرو قرآن یہی کہتا ہے اب دیکھئے اگر داہنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر داہنے ہاتھ سے ہم اگر جمعی رکھتے ہیں تو حرکت کم ہے اگر بائیں ہاتھ کو لے کے آئیں گے ایک تو بائیں ہاتھ نکالنے سے پہلے داہنے ہاتھ کو ہٹانا پڑتا ہے پھر بائیں ہاتھ کو رکھنا پڑتا ہے اور پھر جب ہم واپس لے کے رکھیں گے تو پھر داہنے ہاتھ کو اٹھائیں گے پھر بائیں ہاتھ کو رکھیں گے زیادہ حرکت ہے اس پہ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دائنے ہاتھ کو ہی رکھیں بائیں ہاتھ کو نماز میں جب قیام کی حالت میں ہو نہ رکھیں لیکن اگر آپ قیام کے علاوہ ہیں رکو میں ہیں یا جو ہے قومہ میں ہیں رکو سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہوئے ہیں آپ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے یا اتحیات بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا کسی اور حالت میں ہیں ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ بائیں ہاتھ کو ہی رکھیں گے بائیں ہاتھ اچھا بائیں ہاتھ کیوں اس لیے کہ وہاں پر دائنہ ہاتھ کے یہ جو شکل تھی زیادہ حرکت کی بات وہاں تو ہے ہی نہیں بائیں ہاتھ جہاں پر ہوگا اٹھا کے لے آئیں گے اب رکھیں گے کیسے اُلٹے طرف سے رکھیں گے ایسے نہیں رکھیں گے اُلٹے طرف سے پوشت کی طرف سے ہاتھ کی ہتےلی کی طرف سے نہیں رکھیں گے موہ پے جب جمعہی آجائے تو ہم کو جو رکھنا ہے وہ اُلٹے طرف سے پوشت کی طرف سے ہتیلی کی پیچھے والی طرف سے موہ پہ بند کرنا ہے موہ پہ ہاتھ رکھنا ہے موہ کو بند کرنا ہے اچھا یہ تو نماز کے علاوہ میں مطلب نماز میں اگر قیام کے علاوہ میں ہے ایسے ہی دوسری حالتوں میں نماز کے باہر بھی اگر ہیں نماز کے باہر تب بھی آپ دائنہ ہاتھ نہیں رکھیں گے بائیں ہاتھ ہی رکھیں گے اور الٹے طرف سے رکھیں گے الٹے طرف سے کیوں رکھیں گے بھائی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ پیخانہ کرنے جاتے ہیں پیشاب کرنے جاتے ہیں بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں نا تو بائیں ہاتھ کی ہتیلی کی طرف سے استعمال کرتے ہیں آپ اس ہتیلی کو جس جگہ استعمال کر رہے ہیں وہ لے کے پیشاب پیخانے کے وقت اور اس کو لے کے موہ پہ رکھیں گے اچھی بات ہے خراب محسوس ہوتا ہے اس سے اچھا نہیں لگتا ہے آدمی کو کہ ہاتھ کو وہاں استعمال کرے مطلب پیشاب پیخانے کی جگہ پہ اور اس کو لگے مو پہ رکھیں اسی لیے اس کو اُلٹے طرف سے رکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے نہیں رکھیں بائیں ہاتھ کو اُلٹے طرف سے رکھیں کیونکہ اس طرف سے تو دھوتا نہیں ہے تو اسی لیے پتہ چلا کہ بائیں ہاتھ کو رکھنا کب ہے دائنے ہاتھ کو کب رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے اور دائنے ہاتھ کو سیدھا اس لیے رکھیں گے کہ اس طرف سے تو ہم دھوتے نہیں ہیں پیشا پیکھانا دھوتے نہیں ہیں تو اس لئے ہم اس طرف سے رکھیں گے تو بہر کیف میں نے مسئلے کے مکمل وضعات کر دیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں نئے سمجھ پائیں تو پھر مجھ سے پوچھیں علماء سے پوچھیں آپ کی علاقے میں علماء ہوں گے ان سے رابطہ کریں ان سے پوچھیں نمبر دیا ہوں ضرورت کے وقت مجبور ہو جائیں تو پھر کال بھی کر سکتے ہیں تو بہر کیف میں نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے بہت حضرات جانتے نہیں ہوں گے یہ مسائل آپ ان تک پہنچائیں گے شیئر کر کے یا کسی بھی ذریعہ شیئر نہیں بھی کریں مجھے شیئر کی ضرورت نہیں ہے مجھے زیادہ فیوز کی ضرورت نہیں ہے جو مسئلہ آپ سن لیتے ہیں وہ مسائل اپنے دوستوں کو بتا دیں جا کر ویڈیو دینے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو شیئر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میرا تو مقصد یہ ہے کہ زیادہ لوگوں تک مسئلہ مسائل پہنچ جائیں چاہے آپ میری ویڈیو کے ذریعہ پہنچائیں یا آپ مسئلہ سن کر ڈائلیٹ پہنچا دیں تو بہر کیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں